پاکستان ایک بہترین ملک ہے اور یہاں ہر کاروبار چلے گا اللہ کے فضل سے کیونکہ پاکستانی بہت پرڈکٹیو ہے آپ دیکھیں پیدا ہوتے ہیں دنیا میں کبھی اتنے بچے کہیں پیدا ہوتے ہیں میں بتائیں اس سے زیادہ پرڈکٹیو ملک ہوگا بچے پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہاں ہر کاروبار چلے گا یہاں رہو اون کرو اپنے ملک کو سینس آف بیلونگنگ جو ہے نا یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ جس یہ وانٹ ٹو بیلونگ you all want to belong اس پہ کوئی آپ کے اندر کمپرومائز نہیں ہو سکتا you all of you want to belong اور جب آپ باہر چلے جاتے ہیں you don't belong باہر چلے جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے اور کوئی انگریز کو جو آپ اشارہ دونا every passport دخواہ انہوں اپنا امریکن یا کوئی تو وہ فوراں تا انہوں یاد کرائے گا کہ we say you belong to پاکستان یہاں آپ کی عزت ہے یہ آپ کی جڑے ہیں یہ آپ کا ملک ہے اور یہاں آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ غریب رہیں یہاں آپ زیادہ آسانی سے افلونٹ ہو سکتے ہیں اگر شیم سے نکل آئیں جو کام باہر جا کے کرتے ہیں میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں جو بڑا ایک نواب کا بیٹا ہے اور پاکستان میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا اور وہاں وہ پتہ کیا کرتا ہے وہاں وہ لوگوں کے گھروں میں صفائیوں کا ٹھیکہ لیتا ہے یعنی وہ دفتر چلاتا ہے تو لوگ اسے فون کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت گند پڑ گیا ہے آ کے ساف کر دیں تو وہ اپنی ٹیم کو بھیجتا ہے وہاں صفائی کرنے کے لیے وہاں اس کو نہیں خیال آتا کہ وہاں وہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں ماں باپ کو ایک گلاس پانی دینا مشکل لگتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ going with the flow یہ سب سے بڑی بیماری ہے لیکن میں بتاؤں کہ it happens بغیر سوچے سمجھے سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کرنے کی just think کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے لیکن going with the flow ایک ایسی بیماری ہے جو انسانوں کو فائدہ بھی دے سکتی ہے اور نقصان بھی دے سکتی ہے کیونکہ آپ جس کمپنی میں ہیں you would go with the flow تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھی کمپنی میں رکھیں اچھی کمپنی میں اچھی کمپنی میں because you go with the flow because of the company لہٰذا اپنے آپ کو ہمیشہ اچھی صحبت میں رکھیں مریضوں سے لڑتا رہتا ہوں کہ دوسروں سے دوستی مت کرو اپنے آپ میں رہو تم اپنے لیے بھی اچھی کمپنی نہیں ہو تو اپنے لیے اچھی کمپنی تلاش کرو اس کو کہتا ہوں اس سے نہ ملو اس کو کہتا ہوں اس سے نہ ملو اور بڑی honesty سے کہتا ہوں کہ دیکھو اچھی کمپنی میں رہو اچھی کمپنی تو ابھی تمہاری اپنی کمپنی بھی تمہارے لیے نہیں ہے find somebody کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھیں اور آپ کو hope ملیں جس کے ساتھ آپ بیٹھیں تو آپ کو روشنی ملے اور اتنا خوبصورت ملک مجھے اور کوئی ملک بتائیے کہ جس میں کراچی جائیں تو وہاں ایسی چل رہے ہوتے ہیں پنکھیں چل رہے ہوتے ہیں اسی ٹائم پہ نورڈن ایریا میں جائیں تو برف پڑ رہی ہوتی ہے اور کسی اور ایریا میں جائیں تو موڈرن موڈرن کہیں پہاڑ ہیں دنیا کے اونچے اونچے پہاڑ جہاں سارا سال برفے جمی رہتی ہیں اور کہیں سمندر ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوایاں آتی ہیں اور کہیں میدانی علاقے ہیں اور کہیں آپ ایک طرح کا سہراہ ہے جہاں ریگستان ہے اور آپ کو اتنی ورائٹی والا ملک کوئی ملتا ہے اور آپ ایک ایسے خطے میں ہیں جہاں آپ کی بڑی اہمیت ہے آپ کے بڑے زبردست ہمسائے ہیں جن کے ساتھ آپ چاہیں تو اچھے تعلقات بنائیں چاہیں تو برے تعلقات بنائیں اور خود بھی تنگ ہوں اور دوسروں کو بھی تنگ کریں اور چاہیں تو آپ گلوبلائزیشن کا فائدہ اٹھا کے ترقیاں کریں تو ترقی مشکل نہیں ہوئی ہے لیکن ہم تو ترق دیں ترق گئے ہیں جسٹ امیجن حالانکہ ہمیں ترقی کرنی چاہیے تھی اپنے اپنے ذینوں کو ٹھولیں کہ اگر ہم نشے کی بیماری میں فس گئے ہیں تو ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں آج نشے کی بیماری سے نکلنا جتنا آسان ہے پچاس سال پہلے نہیں تھا مجھے فورٹی فائی ویئرز ہو گئے ہیں یہ سارا سینیریو میرے دیکھتے دیکھتے بدل گیا ہے کہ آج نشے کی بیماری سے نکلنا چٹکیوں میں آپ نکل سکتے ہیں اگر آپ ارادہ ہی نہیں کرتے ہمت ہارے رہتے ہیں گوئنگ بھی دی فلو ہے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتے سلپری پلیسز کو نہیں چھوڑ سکتے اگر ماں باپ سے لڑائی ڈالے رکھ رہی ہے سمپل سا نسکہ ہے اگر آپ اپنے ماں باپ کی بات مانیں گے تو آپ خوشحال ہو جائیں گے کیا بہت مشکل ہے ماں باپ کی بات ماننا چلو ٹھکیے پہ دو سال کے لیے مان لو اگر ہمیشہ کے لیے بہت مشکل ہے تو دو سال کے لیے مان لو اگر کوئی نقصان ہو جائے میں بھر دوں گا اور اگر فائدہ ہو جائے تو کرتے رہو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لڑائی جگڑا کرنے کی ضرورت نہیں شو یور اپینین اٹھ ہوم اور آؤٹسائیڈ اور فساد کرنے کی ضرورت نہیں تیل وٹیو فیل سی وٹیو مین and do what you say یہ سارا کچھ اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے سٹرکچر اتنے آسان ہے ریکور کرنے کے سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹی بیپل صرف اس کو پکڑ لو تو آپ کی نشہ کی بیماری دور دور چلی جائے گی آپ سے سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹی بیپل ٹویل سٹیپ پروگرام والدین کے لیے ٹاف لف پروگرام اور سادہ سی زندگی خام خوا کی پنگے بازیوں سے پرہیز میری ایک کتاب ہے تقریباً آنے والی ہے اس کا نامی ہے یہ ہے کہ پنگا نہیں لینے کا پنگا نہیں لینا زندگی میں کیونکہ ہر لائک فائک آدمی جو ہے وہ پنگا لیتا ہے اور اس پنگے بازی سے اس کی زندگی خراب ہوتی ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ کامیاب لوگ آدمی جا کے پنگا لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے تو تھوڑا ٹٹول کے اندر کو اپنے اندر چھوٹا سا چراغ جلائیں بہت چھوٹا سا چراغ جلائیں جگنوں کی روشنی جتنا چراغ اور پھر اس کی روشنی کو بڑھنے دیں اس کو روک کریں میرے ویدیوی جیل foreigners ب experiencedین اور پھر اپنی طفی tr variation تو تھوڑا ٹٹول کے連 heartbreaking بwhite شکری ف着 بzig روشنی زندگی چούڑا ٹٹول